ہلو گائز دوستو ادھاکارہ سونیہ حسین نے کہا ہے کہ سیری دیوی جیسا کہنا میری لئے قابل تریف بات ہے ادھاکارہ سونیہ حسین نے بھارتی ادھاکاروں سیری دیوی اور پریانکہ چوپڑا پر موازنہ کیے جانے پر بول پڑی ایک شو میں میزبان کے سوال پر سونیہ حسین نے کہا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ تم سیری دیوی جیسی لگتی ہو یہ سن کا چونک جاتی ہوں کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی سونیہ حسین نے بتایا کہ مجھے پریانکہ چوپڑا جیسا بھی کہا جاتا ہے وہ بھی خوبصورت ہیں پریانکہ چوپڑا کو اس لیے پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ کامیاب خاتون ہے لیکن سیری دیوی واقعے میں بہت خوبصورت تھی تو یہ میرے کے لئے قابل تریف بات ہے دوستو فیلم اور ٹی وی کی ادھاکارہ سونیہ حسین نے کہا ہے کہ ہر انسان کو اپنے انداز میں جینے کا حق ہے ذاتی زنگی میں کسی کی بھی مداخلت ناپسند ہے ایک انٹریو میں سونیہ حسین نے کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی فنکار پر بے جاتاں کی نہیں کی اور نہ ہی دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنا پسند کرتی ہوں بلکہ کیونکہ ہر انسان کو اپنے انداز میں جینے کا حق ہے انہوں نے کہا کہ دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں ادھاکارہ نے کہا کہ فیلم انڈسٹری کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے دوستو سونیہ حسین نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کے زندگی میں مداخلت نہیں کی ہر انسان کو اپنے انداز میں جینے کا حق ہے تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہ کریں دوستو انکر ڈراما تیرے بینا میں نہیں آج کل بامی اروج پر ہے اگر آپ اس ڈرامے کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کی اس ڈرامے کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس سیکشن میں ضرور کہے گا دوستو پاکستان شو بیز کے سینئر اداکار بحروس سبزواری کے بیٹے شہروس سبزواری نے اگواکار گینگ کے ساتھ خوف ناک تجربے کا انکشاف کر دیا اگواکار شہروس سبزواری کو اگوا کر کے ایٹی ایم سے پیسے نکلواتے رہے دوستو شہروس سبزواری نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ وہ اپنی کزن مومل شیخ کی شادی کے دنوں میں دیر رات تاکٹ کار ڈرائیو کر رہے تھے کہ اچانک اگواکاروں نے انہیں روک لیا اور گاڑی میں گھس کر انہیں یرمال بنا لیا اگواکاروں نے ان سے موبائل اور نقدی چھین لی جبکہ ان کے پاس دو ایٹی ایم کارڈز بھی مجود تھے اور مختلف جگہ پر جا کر پیسے نکلواتے رہے دوستو شہروس سبزواری نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بتایا کہ ان اگواکاروں نے انہیں پہچانا نہیں کہ وہ مشہور اداکار کے بیٹے ہیں ورنہ مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا شہروس سبزواری نے بتایا کہ وہ چند گھنٹے کاروائی کرتے رہے اور انہیں لوٹ کر فرار ہو گئے تاہم اداکار نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کے جان بچ گئی چند یاد رہے کہ چند سال کے بعد علی زفر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا دوستو اداکارہ میرے بلی نے اپنے حالیہ انٹریو میں بتایا کہ اگر آسم ازہر نے انہیں دھوکہ دیا تو وہ کیا کریں گی یوٹیوب پر پورکاسٹ پر دوران ایک انٹریو کے دریان میرے بلی نے انکشاب کیا کہ انہیں عجیب و غریب خواب آتے ہیں ایک بار خواب میں دیکھا کہ آسم ازہر نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے خواب سبیدار ہونے کے بعد انہوں نے آسم ازہر کو فوراں فون کیا اور برمی کا اظہار کیا ایک سوال پر میرے بلی نے کہا کہ اگر آسم ازہر نے انہیں دھوکہ دیا تو وہ ان کو چھوڑ دیں گی دوستو اداکرار رومیسہ خانہ نے کہا ہے کہ فنکار عوامی شخصیات ضرور ہے لیکن وہ کسی کی ملکیت نہیں انہوں نے سوشل میڈیا ٹھرڈز میں اپنے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی شخص دکی ہو تو دوسروں کو بھی محضب انداز اپنانا چاہیے رومیسہ خانہ نے لکھا کہ میں اپنی والدہ کو شدید تکلیف کی عارت میں ہاسپیٹل لے کر گئی تو ان کی والدہ کو آئی سی او میں رکھا گیا آئی سی او کی وارڈ کے باہر اپنی والدہ کے لیے رو رہی تھی دعائیں کر رہی تھی انہوں نے لکھا کہ اس موقع پر منہ تسلی اور حوصلے کی ضرورتی لیکن ہاسپیٹل کی نرسیں اور سٹاف ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور ان کے ساتھ سیلفی لینگ کی کوشش کر رہی تھی اداکران نے لکھا کہ اسپیٹل کے سٹاف کے طرف سے بتمیزی اور بد اخلاقی نے انہیں بہت زیادہ تکلیف تنچائی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ایمن خان کے گھر ننی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے عمل اپنی ننی بہن کو گود میں اٹھائے خوشی سے جمتی رہے دکھائیں گے اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمن خان سیکر پریکننسی کی وجہ سے کافی عرصے سے چرچے میں ہیں آئے روز آپ نئی تصاویز شیئر کرتی رہتی ہیں دوستو ریسینٹلی مداہوں کا انتظار ختم ہوا اور چاند سی گوڑیا نے ایمن خان کے گھر قدم رکھا منال خان نے عمل کی بہن کی خوشی ہے اپنے فین کے ساتھ شیئر کی ہے اور بتایا ہے کہ ایمن ایک اور حسین بیٹی کی ماں بن گئی ہے عمل کی ننی بہن عمل سے بھی زیادہ حسین نیلی آنکھوں علیہ ہے تصویز آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کریں گے دوستو اداکار احسن خان نے کہا ہے کہ میرا اداکارہ نیلم منیر کے ساتھ بلا وجہ سکینڈل بنا جاتا ہے یوٹیوب چینلز اپنی ریٹنگ کے لیے اس طرح کے بے بنیاد سکینڈلز بناتے ہیں میں شادی شدہ زندگی گزارہ ہوں اور بہت خوشوں اور میری شادی کو ایک عرصہ گزر چکا ہے اپنے ایک بیان میں احسن خان نے کہا کہ میں نے نیلم منیر کے ساتھ دو فلمیں اور تقریباً تین کے قریب سیریلز کیے ہیں دوستو احسن خان نے کہا کہ میری ان کے ساتھ کمیسٹری ملتی ہے اور کچھ نہیں میں نے بیشمار اداکاروں کے ساتھ کام کیا ہے لیکن مجھے خصوصی طور پر نیلم منیر کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سکینڈل سے دور ہوں اور اپنے کام پر توجہ رکھوں اس طرح کے الزامات کے ذریعے کسی کی زندگی میں امدہ خلط کا ناقلاقی طور پر غیر مناسب ہے دوستو اس سکینڈل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو اداکارہ اوشنہ شاہ آئی فون 15 کے لیے اپنی تلی بیچنے کو تیار ہیں آئی فون 15 کی قیمت جان کر اداکارہ اوشنہ شاہ کی جانب سے کیا گیا دلچسپ تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے امریکی کمپنی ایپل کے نئے مادل آئی فون 15 کی قیمت تقریباً چار لاکھے قریب ہے جو کہ مختلف رنگوں میں دستیاب ہوگا اس کا افتتہ تقریباً دو ماہ بعد ہوگا اوشنہ شاہ نے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر سٹوری لگائی ہے جس نے اداکارہ نے مزہ کا خیز انداز میں کہا ہے کہ آئی فون 15 کی تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ گزشتہ آئی فون 14 کے لیے میں نے اپنا گردہ بیچا تھا اب کسی کو تلی کی ضرورت ہے تو میں فروخت کر سکتے ہوں دوستو اداکارہ اوشنہ شاہ آئی فون 15 کے لیے اپنے تلی کو بیچنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے ایک دلچسپ تبصرہ کیا کہ جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے انہوں نے کہا کہ آئی فون 14 ان کے لیے میں نے اپنا گردہ بیچا تھا امیت تلی بیچنے کو تیار ہوں دوستو اداکارہ آئیزہ خان کا کہنا ہے کہ شو بیس کی دنیا میں ہمیشہ وقت کی پبندی کا خیار رکھا جو کہ میری کامیابی کا ذریعہ بنی آئیزہ خان کا کہنا تھا کہ سٹوڈنٹس کی اکثریت اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتی اور اس بات کا تو یہ نہیں کر پاتے کہ انہیں کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیے لہذا طلبہ اور طالبات اس بات کا انتظار نہ کریں کہ گراجوئیٹ کرنے کے بعد وہ ملازمت کریں گے میں نے طالب علمی کے دور سے ہی فنی سفر کا آغاز کر دیا تھا تاہم تلیم اور کیریئر کو اولین ترجیح دی ان کا کہنا تھا کہ نئے آنے والے فنکار سینئر سے سیکھنے پر توجہ دیں سینئر کا تجربہ ان کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا آئیزہ خان نے کہا کہ وقت کی پبندی شو بیس نے میری کامیابی کی وجہ بنی اور طالب علمی کے دور میں ہی فنی سفر کا آغاز کیا تھا اور تلیم اور کیریئر کو میری اولین ترجیح تھی انہوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے میں نے سخت محنت کی اور سینئر فنکاروں نے میری بہت رہنمائی کی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ بطور اداکارہ اپنے کردار کو پوری طرح سے اپنا لوں سیر کامیابی کی ہے تو جب کی طلب محلی جو بات کروی جب اکدا رہا ہے تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ایسے گئے اور اس کو خیلائیں اس کا کیلئے گے جیسا پہنچہ کرو ملنے لگا ہی تشکڑی ہے تو دیکھیں آپ کو کسی کھاں ایسا پہتہ ہے ایسا ایسا پہتہ ہے ایسایہ بارے ہیں کہ ایسا ہے ایساوہ چلاغ کیلئے اور بہت اچھا مکہ ہے کیا ہے ایسا نکیہ لکتہ ہے مجھے کے باتے ہیں یا ایسے گھر سے ہوں ہمیں طور پر ہاکتے کے پاس ہمارا کچھ ساروں سیٹ سے ہی سکول کا ہمور کرنے لگی چودہ سالہ اداکارہ نے گیارہ سال کی عمر میں اداکاری شروع کی تھی ابھی او لیول کا دخلہ ہوا ہے کام عمر دھولن کے کردار سے شورت حاصل کرنے والی اداکارہ اینہ آسف نے کہا ہے کہ اداکاری کی وجہ سے ان کی تلیم متاثر نہیں ہوئی وہ سکول جاتی ہیں اور شیوٹنگ سیٹ پر ہی ہومورگ کرتی ہیں اینہ آسف متدر ڈراموں میں اداکاری کر چکی ہیں انہوں نے محض گیرہ سال کی عمر سے اداکاری کا آغاز کیا تھا اب ان کی عمر چودہ سال ہو چکی ہے انہوں نے ایک انٹریو میں کہا کہ ایک کام عمر ہونے کی وجہ سے انہیں دھولن کے مرکزی کردار کی پیش کرش ہونے پر پریشانی ہوئی تھی لیکن انہوں نے والدہ اور ڈرامے کی ٹیم کی مدد سے اسے کر دکھایا اینہ آسف پڑھائی کر رہی ہیں اور حال ہی میں ان کا داخلہ او لیول میں ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ صبح اٹھ کر سکول جاتی ہیں جہاں سے ڈریکٹ گاڑی انہیں شیوٹنگ سیٹ پر لے جاتی ہے جہاں وہ پورا دن رہتے ہوئے سکول کا ہومورگ بھی کر لیتی ہیں رات کو دس وجہ سو جاتی ہیں اور صبح اٹھ کر سات بجے سکول چلی جاتی ہیں دوستو شو بھی ستاروں کے مطلق سچی اور پکی خبریں جانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں امیزنگ فیکس ون ٹو تری دوستو اگر آپ یہ اینہ آسف کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ